عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وَلَا اَحْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعا کا نابدو وَا ایعا کا نستعین سلوات پڑھے محمد عزہ دالہ نے امام برمینگام امام بارگاہ کی چوتھی مجلس دعا کی ٹاپک پہ ہو رہی ایعا کا نابدو وَا ایعا کا نستعین یہ وہ کلمات ہیں جس کو ہم مسلسل ہر نماز میں دھوراتے ہیں جب بھی ان کلمات پہ پہنچنا تو ایک سکرن کے لئے دعا کرنا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تُس سے ہی دعا مانتا ہوں نماز بھی ایک دعا ہی کہ انسان دعا مانگے اس لئے کہ دعاوں کی خبولیت کے جو چیزیں بتائی گئی کہ کہاں کہاں دعا خبول ہوتی ہے جگہ بھی بتائی گئی ٹائم بھی بتایا گیا وقت بھی بتایا گیا کہ کس جگہ پہ جیساں مزیدوں میں دعا جلدی خبول ہوتی ہے امام بارگاہوں میں اگر آکے آپ پڑھے یا خانہ کعبہ میں پڑھے یا نجا فرشرف میں پڑھے یا کربلہ مولا میں پڑھے مقصود جگہ ہیں اور وقت جو بتایا گیا دو جو وقت ملتے نماز کا وقت ہے یا جیساں مغرب کا اول وقت دعایں خبول ہوتی ہے اس کے بعد تحجد کے لئے جب انسان اٹھتا ہے اس رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ وقت بھی دعا کی خبول ہے کئی چیزیں کئی ریزنز بتایا گیا کہ یہاں پہ یہاں پہ یہ سب چیزیں ایک طرف وہ اتنا کریم ہیں کبھی بھی پکارو سنتا ہے ایسا کبھی یہ نہیں سنچنا کہ مجھے یہی وقت پہ آئے گا یہی ٹائم پہ میں پکاروں گا تو وہ آواز دے گا نہیں وہ کہتا ہے 24-7 مجھے آواز دیتے رہو جتنا تم بولوگے جتنا تم مجھے پکاروگے میں تم کو لبائک کہتا جاؤں گا میں تمہاری آواز کو سنوں گا اور اتنی محبت سے بولتا ہے کہ میں جواب بھی دیتا ہوں یہ اس کا کرم ہے پروڑگار کا کرم ہے تو مسلسل جو obstacles ہاتھی ہیں دعا میں اس لئے کہ دعا میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ دعا مانگتے وقت کبھی شرمانہ نہیں کبھی نہیں شرمان کہ یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا کبھی نہیں شرمانہ جتنا تم مانگتے جاؤگے اتنا ایک satisfaction ہوتا رہے گا ایک سکون ملتا جائے گا اور دعا ہی ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ جس سے سکون اگر چاہتے peace چاہتے stress کو ختم کرنا چاہتے آپ اللہ سے بات کریں جتنا اللہ سے بات کروگے اتنا ایک peace ہوتا جائے گا دل میں سکون آتا جائے گا اس لئے کہ یہ طریقہ معصومین نے ہم کو دیا معصومین کو ضرورت نہیں ہے امام علی بے نیاز اللہ بے نیاز ہے اس کا یہ بے نیاز بندہ ہے علی بندہ ہے بے نیاز بندہ کیا نہیں ہے مولا کبھل کائنات کا مالک ہے جس کی محبت ایمان جس سے بغض کفر و نفاق ہے جس کی محبت میں اللہ نے ساری چیزوں کو خلق کیا سی وقت صحیح وضا کی محبت علی آ جائے نا تو تمہارے سامنے سے ایسے کٹنز ہٹ جانا ہجابات ہٹ جانا پھونے پردے ہٹ جانا اور تم اس طرح امام کے خریب جیسے جیسے انسان ہوتا جاتا نا اور کوشش ہمیشہ یہ کرنا کہ اسلام کو وہ اسلام کو لینا جو امام علی نے یا اللہ کے رسول نے دیا اپنی مرضی کا اسلام نہیں لینا کبھی بھی اسلام میں کوئی شک نہیں کرنا کنفیوز نہیں ہونا اگر کنفیوزن ہے تو اس کو یقین میں بدلو اسلام کنفیوزن کا نام نہیں ہے اسلام بلیو اور یقین کا نام اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آج افسوس میں آپ سے افسوس سے بولوں کہ ہماری کمیونٹی میں پوری دنیا میں ایک کنفیوزن ہے کنفیوزن کو قدم کرو شیعہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتا شیعہ بڑا بلیف کے ساتھ زندگی گزارتا آپ دیکھو کہ جمیسیم کا بلیف کیا تھا مسلمان کا بلیف کیا تھا ابوزر کا بلیف کیا تھا آج ہمارے مشتہدین کا بلیف کیا ہے رہبر موظم آگا خمینی صاحب کا بلیف کیا تھا کہ دنیا سے ٹکڑا گئے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ ہے امام پہ بھروسہ ہے اور اگر آپ کو کنفیوز کرتا ہے تو اس کو بھلو بابا کنفیوزن سے ہٹو ہم کو تو امام علی پہ بھروسہ ہے اپنے امام پہ بھروسہ ہے جو کچھ ہے ہمارا امام ہم نے اللہ کو پہچانا امام کے ذریعے اپنے سے نہیں پہچانا کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں اللہ کو میں نے یوں ہی پہچانا لیا کوئی پہچانا ہی نہیں سکتا اللہ کو اللہ خود کہہ رہا کہ میں پہچانا جاؤ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو پیدا کیا میں کیا بول رہا آپ سے یہ ذہن سے نکال دو یہ بھی آج بڑا پرابلم ہے ہمارے یوت میں کہ سائنس ہے کہ سائنس ہے تو سائنس ہے میں کیا بول رہا آپ سے جتنے رسلسس ہیں وہ سب اسلام کے بات ساری چیزوں کو معصومین نے بتایا ساری چیزوں کو امام کا علم سے ہمارے پاس آیا مولا علی نے کیا کہا تھا فورین ہنڈرڈ یلز پہلے کہا آج کا کہ میں دیکھ رہا جب کمیل ابن زیاد نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی آپ کا بیٹا آخری بیٹا خائم کب آئیں گے تو امام علی نے کمیل کیسا ہاتھ پکڑا پکڑ کے آج جہاں کمیل کا مزار ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے لجف احشب میں میرے مولا کے روزے کے خریب ہیں ہاتھ پکڑ کے اس جگہ پہ لے کر گئے جہاں کمیل کی مزار ہے گریو ہے کہا کمیل اس جگہ پہ ایک جھاڑ تھا کہا اس جھاڑ کے پر تم کو ہینک کیا جائے گا تمہارے ہاتھ اور پیر کٹے جائیں گے اور تم کو شہید کیا جائے گا کمیل نے کہا but why تو کہا میری محبت میں میری لف میں میرے پیار میں میری محبت میں کمیل نے فوراں زمین پہ سر رکھ کے شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں مروں گا ہی دیاری ہی دیاری سر جے میں آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کار دیتا برمینگم والے نہیں بول رہا ہوں نہیں آج کا شیعہ ہوتا بولتا نہ ٹری رہے نہ ہنگ ہو نہ موتائے ہم کو تو برمینگم میں زندہ رہنا ہے برا نہیں مانا برمینگم برمینگم اس لئے بولتا میں یہ پڑھ رہا میں جاں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں میری پورے مجل سے اٹھا کے دیکھ بومبے بڑھتا تو بومبے بولتا ہوں تو کمیل نے اس کے بعد مولا کا جملہ کیا تھا اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ کمیل کمیل کا سوال کہتا ہے کہ آپ کا بیٹے کا ظہور کب ہوگا خائم کا ظہور کب ہوگا تو اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ کمیل ایک وقت آئے گا زمانہ گزرے گا پی ریٹ گزرے گا پی ریٹ گزرے گا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں گلاس کے بلڈنگز بن جائیں گے شیشے کی عمارتیں لوگوں کو یقین نہیں آیا لوگوں نے کہا مولا گلاس کی بلڈنگ میں لوگ رہیں گے کسا اس زمانے میں تصور میں نہیں تھا امیجنیشن میں نہیں تھا کہ اس وقت ون سنگل شوری عرب کے بلڈنگ گھر ہوتے تھے آج سے پچاس سال پہلے 50 60 years پہلے کوئی گلاس کی بلڈنگ تھی اولی 60's میں تھی کچھ بھی نہیں تھا 60's میں نہیں تھے آج ایک دو اگر یہاں ویسٹ میں بن گئی ہوگی 70's 80's میں تو بڑی بات تھی آج دنیا کا کوئی حصہ کوئی پارٹ ایسا خالی ہے کہ جہاں کوئی گلاس کی بلڈنگ آج کوئی بڑی بات نہیں ہے پوری دنیا گلاس کی بلڈنگ بن گئی میرا مولا 1400 سال پہلے بول رہا کہ کمیل جب ہر طرف دنیا میں شیشے کی عمارت بن جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور خریب آگیا آج آپ دیکھو آپ کے سمجھنے کیا ہے تو آپ سوچو کہ کیسا امام بول رہے تو آج دنیا ہم اس کو پورا کر رہی تو اپنی مرضی سے اسلام نہیں لینا کبھی یاد رکھو اسلام میں یقین ہیں اسلام میں کنفیوزن نہیں ہر چیز خوران سے مت دیکھو میں کلیر کر رہا اپنے الفاظ کو غلط نہیں سمجھو ہر چیز خوران میں ہے اس لئے کہ خوران کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر خوش کو تر ہے اللہ بول رہا اس میں ہر چیز ہے لیکن نہ آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم اللہ یہ بول رہا کہ خوران ہم نے غور سے سنو جملے خوران ہم نے آسان کیا میرے حبیب تمہارے لیے پلیز 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 غور سے سنو ہم نے خوران کو آسان کیا ایزی کیا تمہارے لیے خوران نازل کہا ہوا خلب رسول کے اوپر خلب رسول سے کہا آیا زبان رسول پر تو اب خوران کو لینا ہے تو رسول سے لو یا اس سے لو جس نے رسول کی زبانوں کو چوس کے آگے پڑے معصومین سوائے اماموں کے اور کسی نے رسول کی زبان نہیں چوسی تو خوران لینا ہے تو ان سے لو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے خوران میں دو رکت فجر کی نماز بتاؤ چین رکت مغرب کی نماز بتاؤ زور سے پڑھو بولو دو رکت کیسے پڑھنا خوران میں کئی محکم آئیتے ہیں کئی متشابہ آئیتے ہیں کئی کلیر آئیتے ہیں کئی انکلیر آئیتے ہیں وقت کے ساتھ جو انکلیر آئیتے ہیں وہ کلیر ہوتی گئی بات سمجھ بھائی؟ کئی وقت کے ساتھ کلیر ہوتی گئی اسی لئے رسول نے کہا آخری سرمن اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور سینگ ہے اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمُ السَّخْلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَاِدْرَتِي اگر تم کو میرے ساتھ روزِ محشر ملنا ہے تو کتاب اور اہلِ بیت کے ساتھ رہو گے تو ملو گے خالی خوران خوران کرو گے تو جب تک اہلِ بیت سمجھ میں نہیں آئے گا اہلِ بیت کو نہیں لے کوئی خوران کو سمجھنا ہے تو اہلِ بیت کو پہلے سمجھ پھر خوران کو سمجھنا ہے اپنی مرضی سے مرضی سے من سمجھو کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے نہیں ہے کیا ہر چیز ہے اس میں ہر خوشکو در ہے اللہ بول رہا لیکن اہلِ بیت کیا بول رہا ہے؟ اہلِ بیت کہ سینگز کو دیکھو حدیثوں کو دیکھو چیک کرو معصوم کا اللہ کے رسول کا مشہور جملہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی حدیث نزبت دیتے ہو تو چیک کرو کہ وہ خوران سے ملتی ہے تو اس کو ایکسیپ کرو بنا دیوار پہ پھیک دو تو کنفیوشن سے کبھی نہیں رہنا ارے ہم اس علی کے ماننے والے کہتے ہیں نا میرا مولا نے کیا کہا میرے سامنے سے اگر سارے پڑھنے بھی ہٹ جائیں تو یقین میں کمی نہ ہو یہ بیماری سے بچو اور آخری زمانے میں ایمان کا بچانا سب سے زیادہ مشکل ہے یہ جو پیریٹ سے ہم گزر رہے نا اس میں کسی چیز کی چوری نہیں ہوگی یاد رکھو میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اور وہیں تک میں انشاءاللہ یہاں ہوں یہ زمانے میں سب سے بڑا جو مشکل ہے نا جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے that is your ایمان یہ زمانے میں چوری کسی کی نہیں ہوگی شیطان تمہارے ایمان کو چلا لے گا اور چھوڑا کے تم کو اور یہ میں نہیں بول رہا یہ اللہ کا رسول بول رہا اللہ کے رسول جملے غور سے سنو کتنا ڈیفیکل دیا ہے and how we are taking so easy so easy میں دیکھیں ہم جنرل بات کر رہا کتنی easy ہے ہماری life اللہ کا رسول کیا بول رہا ہے میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے صبح سے شام تک from morning till evening ہاتھ کے اوپر fireball fireball آگ کا انگارہ لے کے تم ٹھہر سکتے لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتے کیا possible ہے میں ٹھہر سکتا nope سوال ہی نہیں اللہ کا رسول کہہ رہا کہ آخری زمانے میں یہ possible ہو جائے گا لیکن ایمان کا بچانا اتنا difficult ہو جائے گا اور آج exactly وہی زمانہ ہے شیئت پاکٹس میں بدل گئی ادھر ایک پاکٹ ادھر ایک پاکٹ ادھر ایک پاکٹ میں پوری دنیا دیکھتا ہوں دوستو روتا ہوں روتا ہوں ریالی cry ریالی cry میں بلیف کرو میرے شیئت پاکٹس میں بدل گئی سب اصلاح آدمی بلتا ہے میں مولا کا چانے والا وہ بلتا ہے میں مولا کا چانے والا and what are you doing تم کیا کر لے ہمیشہ یاد رکھو کمیونٹی کو جوڑنے کا نام شیئت ہے توڑنے کا نام شیئت نہیں سمجھ میں آئی بات ملانے کا نام شیئت ہے کربلا ملانے کا نام ہے توڑنے کا نام نہیں ہے کمیونٹی میں کنفیوزن کا نام شیئت نہیں ہے وہ پروپوگیشن نہیں ہے پروپوگیشن وہ ہے کہ ہم میری اگر کوئی سپیس سے اگر کسی کوئی کنفیوزن ہو رہا تو میرا فرض ہے کہ اس کنفیوزن کو میں دور کروں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے شیئت سپلٹ ہو جائے شیئت جوڑنے کا نام بہت مشکل ہے اللہ کا رسول بتا کہ جس نے ایمان کو بچا لیا صبح سے شام تک ہاتھ میں آگ کا انگارہ فائر بال لے کے ڈھائر سکتے ایمان کو بچانا مشکل ہے اس کے بعد کہتے کہ جس نے ایمان کو بچا لیا وہ میرا بھائی ہے تو جب کہا میرا بھائی ہے تو جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں ہم نے تو آپ کے ساتھ جنگ میں ساتھ دیا بدر میں لڑے اہد میں لڑے خیبر میں لڑے خندق میں لڑے اور اب ان کو آخری زمانے کے مسلمانوں کو بھائی بول رہے تو کہا سنو تم جو ایمان لائے مجھے دیکھ کر لائے ان لوگوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میری اولاد میں کسی کو دیکھا بلکہ سفیدی پہ سیاہی یعنی بلیوائیڈ پیپر پہ بلیک انگ سے لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر ایمان لائے خوران کو دیکھ کر یہ رسول کہنا تو آج کے دور میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک رسپانسیبیلٹیز میں اور یہ مت بولے یار میں تو اپنے ایمان کو بچایا باؤں ام فائن میں تو نماز پڑھا میں تو روزے رکھا نہیں یہ رسپانسیبیلٹی یہ رسپانسیبیلٹیز ہے یہ رسپانسیبیلٹیز ہے اربعین کیا ہے یہ آشورہ کیا تھا کہ ہم کو حق بولنا تھا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لو وائس میں with love ہمیشہ پروپوگیشن کرنا ہمیشہ بتانا کہ آپ کو حق اگر کہیں بھی ڈاؤٹ ہونا تو آپ کو پیار محبت سے بات کرنا ہے کلیر کرنا بات کرنا امر بالمعروف یہ ہے گربلا کا بیس یہ ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے خالی مجلس میں آنا یا نماز پڑھنا یہ پوری یہ تو ہے اس کے علاوہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو حق ہے وہ بولنا میں نے آپ کو دو دوسری پہلی مجلس میں میں نے بولا تھا کہ بی بی کبھی وہی عالم تھا کربلا کبھی وہی میسیج ہے کہ خاموش بیٹھنے کا نام شیعہ نہیں ہے بولنے کا نام شیعہ اور یقین کو پیدا کرو جتنا تمہارے پاس یقین آتا جائے گا اتنا تمہاری لئے راستے بھی کھلیں گے اور دوستہ یہ لائف کے بارے میں تو سنچو ہی من دن تکینک بھی holy یہ لائف کے بارے میں تو زرہ بھی نہیں سنچو گے یہ لائف کیسے یہ لائف تو تمہاری گزر جائے گی ہے اور سنچو prix وہ لائف کے بارے میں سنچیں گے وہاں کیا ہونے والا ہے اگر میں لوگوں میں کنفیوشن کر اسلام کیا بھل رہا ایک آدمی کو اگر ایک شیعہ کو تم نے سیرات المستقیم بتا دیا صحیح اسلام بتا دیا تو تم نے ایک آدمی کو نہیں بتایا پورا بورمانگم کو بتایا اتنا سواب اللہ دیتا ہے اسی طرح اگر تم نے ایک کو کنفیوز کیا ایک کو شیط سے ہٹایا ایک کو امام علی سے ہٹایا ایک کو سیرات المستقیم سے ہٹایا تو ایک کو نہیں ہٹا ہے پورا معاشرہ کو ہٹانے کا گناہ ہوگا تمہارے پر ہم کیا سونچ رہے ہیں یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہم سونچ رہے ہیں کیا ہم کتنی ایزی لے گئے اپنی لائف کو گزار رہے ہیں ہم کبھی سونچ رہے ہیں یہ بات کہ کہیں میرے جملوں سے کوئی غلط تو نہیں ہو رہا کہیں میرے جملوں سے کوئی سیدھر آسدھر تو نہیں ہٹ رہا اور ہمیشہ یاد رکھو اسلام وہی لینا ہے جو اللہ کا رسول نے دیا مرضی اسلام میں نہیں چلتی اور آخری زمانے میں میں نے بولا تھا پہلی مدیس میں کہ میں سائنس آف ری اپیرنس بھی پڑھوں گا سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے مشہور ایک ڈریم ہے جابر ابن عبداللہ انساری کا جابر کوئی معمولی پرسنالیٹی کا نام نہیں ہے کوئی آرڈنری پرسنالیٹی نہیں ہے جابر وہ ہے کہ جس نے پانچ اماموں کی زیارت کی مزاق ہے فائیو معصومین پلس اللہ کا رسول جابر وہ کہ جس نے رسول اللہ کے جو امین ہے اس کی امانت لے کے پھر رہے تھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جابر میں ایک امانت دے رہا تمہا میرے پانچویں وارث جب آئے گا اس کو میرا سلام مولنا جابر وہ دو حدیث کسا کا راوی اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حدیث کسا ہے ایوہ آپ پڑھتے خالہ جابر ابن عبداللہ انساری تین پہلا زائرِ حسین ابن علی پرسنالیٹی کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی پرسنالیٹی پہلا زائرِ مولا حسین جو آج ہم ترپ کے جارے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا حسین کی اتنی آہستہ بولو کہ تو ہوگا زیارتِ مولا حسین کیلئے ایک باوازِ برن سلوات پڑھو جابر وہ جس نے مولا کی ریال گریف کی زیارت کی ریال خاکر شیف اچنی بڑی پرسنال ہے چار فضیلتیں 36 یا 37 ہجری جابر اللہ کے رسول کا صحبی ہے اور ایک بات بتا تم جابر کی 1936 یا early 30's میں آپ کی جو گریف آج مدین میں جان سلمان فارسی ہے ایکچولی جابر کی گریف بغداد میں تھی I think 1936 یا early 30's کی بات ہے آپ کو مل جائے گا آپ جابر کی زیارت کے جگہ تو وہ پیچرز بھی لگے ہوئے ہیں مدین میں آج بھی آج بھی لگے ہوئے پوری نیوز لگی ہوئے ہیں ان کی گریف کے اندر پانی آ گیا تھا تو یہ اس وقت کے شاید ابو الحسنِ اسفہانی کا زمانہ ہے یا کوئی اور مرجع میرے خلصہ ابو الحسنِ اسفہانی if I am not wrong ابو الحسنِ اسفہانی کا زمانہ یا ان سے آخر نیانی کا زمانہ خواب میں آکے کہا کہ میری گریف میں پانی آ گیا ایک اور صحابی ہے رسول ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا آئے گا تو میں بتا دوں گا دو صحابی ہے رسول جس میں جابر تھے کہا میری قبر میں پانی آ گیا میری گریف کو میری باڈی کو نکالو اور دو وہاں لگ جا کے تفن کرو ہنگامہ مچ گیا پورے مسلمان اس سے کہ جابر اہل مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں عام مسلمان بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی پوری دنیا سے مسلمان جو نیوز مال لکھی بھی ہے کہ جرمنی سے کچھ سائنٹیسٹ آئے کہ how it is possible کہ 1100 years 1200 years کے بعد باڈی انٹیکٹ ہے وہ لوگ آئے اور آ کے وہاں کی زمین کو جب کھولا ان کی گریف کو کھولا کفن مہلا نہیں ہوا تھا کفن مہلا نہیں ہوا تھا 24 hours میں باڈی دیکمپوس ہو جاتی خبر کے اندر اب میں نہیں چھڑنا چاہتا پھر چلا جاؤں گا خبر کے اندر میں احتیاط کر رہا چلا جاؤں گا تو میں نکلوں گا نہیں بھئی آج تو نہیں نکلوں گا بھی کل ہی نکلوں گا اور آج آپ کچھ اور سننے کے لیے بیٹے ہیں میں چھوڑنے والا نہیں بولنے والا ہوں ساروات پڑھے محمد والا اللہ مصالح 24 hours کے اندر ٹھیک کھمپوس ہو جاتی ختم ہو جاتی چھڑے جاتی اور سب سے پہلے کونسی چیز خلاب ہوتی مالو جب باڈی کو اندر گریف میں لٹھاتے گریف بند کرتے سب سے پہلے پورے سر سے بالوں سے لے کے نیچے ٹو تک جسم کا کونسا پاٹ سب سے جلدی خراب ہوتا پیٹ جس کے لیے صبح شام تم محنت کرتے ہو یہ نہیں دیکھتے یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو یہ پاؤن بھی لے لو یہ ڈیل بھی لے لو یہ حرام ہے یہاں سے بھی لو حلال ہے وہ بھی لے لو جس پیٹ کے لیے مرتے ہو اس پیٹ کا سب سے پہلے تمہارا پیٹ بسٹ ہوتا نیچے پوری گریف کے اندر یہ سب سے اسی لیے امام علی نے نجل بلاغہ میں کہا جا کے دیکھ لو مولا نے کیا کہا میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے سٹمک کو اپنے شکم کو اپنے سٹمک کو زمین کے کھیڑوں کی غزہ مت بناو یہ امام علی بول رہا ہے عابد وگرامی نہیں بول رہا عورت بولت لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہے یہ بات اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ کھا رہے کیا بچوں کو کیا کھلا رہے اگر بچوں کو تم حرام کھلا رہے تو تمہاری ذمہ داری ہے وہ اور امام علی بول رہے ہیں کہ پیٹ میں سب سے پہلے جو لہد میں گریف میں تمہارا باڈی کا چیز خراب ہوگی وہ تمہارا پیٹ ہوگا ایسا بسٹ ہو جاتا ہے اور اندر کی ساری چیزیں باہر آجاتی ہیں نو بوڈی اس دے تو چیک آپ کو معلوم ایک روایت اور ہے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے جب جاتا ہوں تو دو تین جملے تو بولنے ہی پڑتا ہاں سوری آر میں کیا کروں میں آپ کی اچھے کیلے بل آپ کو معلوم روایت کے جملے ہے کہ اللہ تین دن یا چار دن یا پانچ دن کے بعد رو کو بھیشتا گریف میں کہ جس گو ان چیک یور باڈی جس گو ان چیک یور باڈی روہ کیسا دیکھتی یہ میرا جسم ہے یہ میری باڈی ہے اس باڈی کے لیے اس باڈی کے لیے اس پیٹ کے لیے اس پیٹ کے لیے آج دیکھو میری باڈی کا کیا عورت آکے دیکھتی کہ یہ بال میرے بال کیسے ہو گئے میں پالر جاتی تھی گھومتی تھی پھرتی تھی آج میرے بالوں کا حشر کیا ہو گیا انسان اپنے چہرے کو دیکھتا کہ کتنا میں شیف کر کے اپنے آپ کو سمارٹ رکھتا تھا آج دیکھو کیا ہو گیا روح کو بھیج کے بولتا ہے جس گو ان چیک یور باڈی جس کے لئے تو دنیا میں مرتا تھا آج دیکھ تیرے باڈی کا حشر کیا ہو گیا یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے اسی لئے ایمان کو پروٹیکٹ کرو یار ایمان کو پروٹیکٹ کرو کنفیزن سے باہر آؤ باہر آؤ کنفیزن سے ڈاؤڈس اسلام میں مت رکھو تو جابر وہ پاسنالیڈی کہ ٹویل ہنڈرڈ یس کے بعد جاکہ میں جگہ بول رہا مدین میں آج بھی جناب سلمان فارسی کے اس مزار کے اندر جناب جابر کا مزار بناوا ہے وہاں پوری یہ لکھاوا ہے پیچرز بھی ہے تو جرپنیس ہیں سینٹیس آئی تھے وہاں جو لکھاوا ہے وہ بول رہا کہ آکے چیک کیا وہاں کی مردھی کو خاک کو ڈسٹ کو اٹھایا اور دوسری جگہوں کی اٹھا کہ شاید اس مردھی کے اندر کوئی پریزیویٹیو چیز ہے کہ جس سے باڈی ویسی پریزروف تھی کہا ادھر کی ادھر کی ادھر کی بغداد کی ساری مردھیوں کو اٹھا کہا سب مردھی برابر ہے مردھی نہیں بچاتی آمال بچاتے ولایت علی بچاتی اوپیڈینٹ رہو گے اتاعت گزار رہو گے تو وہ محبت علی بچائے گی یقین کے ساتھ رہو گے تو تمہارے آمال بچائیں گے تمہاری زمین نہیں بچاتی کسی جگہ دفن کر دو دنیا کے کسی حصہ میں دفن کر دو دنسٹ میکنی ڈیفرنس تمہارے آمال اچھے ہوں گے اگر تمہارے آمال اچھے ہوں گے اگر تمہاری بچائیں گے اگر تم داؤٹ میں کنفیوزنس میں رہو گے لوگوں کو کنفیوز کرو گے حشر برا ہو گا ایک چیز ہمیشہ یادتک ہم پوری دنیا خلاف ہو جائے فراخ نہیں پڑتا علی کل بھی علی تھا آج بھی علی کوئی فراخ نہیں پڑتا بنی امیہ بنی عباس چلے گئے متوکل چلا گیا حجاج بن یوسف چلا گیا تو یہ لوگ کیا ہیں یقین کے ساتھ پڑتا ہے ڈاؤٹ کبھی نہیں تو جابر آئے کس کے پاس آئے مولا علی کے پاس 36 سے 37 ہجری کا واقعہ کوفے کا جابر فجر کے نماز سے پہلے یہی مسجد کوفہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ انٹر ہوئے مسجد پوری بھری امام علی کا دور خلافت ہے پوری مسجد بھری ہوئے جابر انٹر ہوئے جابر سینئر سیٹیزن ہے سب لوگ بڑا احترام کرتے انٹر ہوئے جو جام بیٹھا ہوا تھا ان کو بیٹھنا تھا لیکن جابر کا روپ اور دب دبا اتنا تھا لوگوں نے جھگا دینا شروع کیا اور اتنی بڑی مسجد نہیں تھی چھوٹی مسجد تھی ایک مسجد ہے گوپا اور مولا اپنے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھے آئے آکے مولا کے پاس بڑھ گئے اس کے بعد جب مولا نے نماز ختم کی جابر کی طرف دیکھا جابر نے سلام کیا لیکن جابر کے چہرے پہ پریشانی اتنی پریشانی ہے اس ماتے پہ سا پرسینہ بہرہ گھبرائے ہوئے علی نے کہا جابر آ رہی ہو اکے تو کہا مولا ہاں ٹھیک ہو تو کہا what happened تو کہا مولا میں نے خواب دیکھا ایک ڈریم دیکھا تب جتنے لوگ خریب جیسے سب آگے خریب کہ جابر نے کیا خواب دیکھا اور جابر اتنا بڑا آدمی کہتا مولا میں آپ کے پاس تابیر لینے آیا یہ بہت بڑا خواب ہے انہوں نے کئی چیزیں دیکھی میں ساری چیزوں کو چھوڑا چھوڑ کے ایک ہی چیز پڑھا ایک یا دو چیزیں بولو گا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام جب کبھی پڑھوں گا علامات زہور تو اس میں یہ پورا خواب یہ علامات کے اوپر آیا تھا تو تھرٹی سکس یا تھرٹی سیون ہجری میں مولا علی کا زمانہ مولا فورٹی ہجری میں شہید ہوئے یہ تھرٹی سیون میں جابر کہتا ہے مولا میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک حسین اور خوبصورت کلوت ہے کپڑا ہے اس کو دیکھے تو دل کو سکن مل رہا اتنا حسین اتنا بیوٹفل کلوت ہے آسمان سے زمین تک آ گیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ جانور ہے بہت کمزور جانور ہے ویک ہے اور کوئی اچھے سٹرانگ ہے لیکن لوگ جو ہے ویک جانور پہ سواری کر رہے اور جو سٹرانگ جانور ہے اس کو چھو رہے نہیں پھر کہتا ہے مولا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ویک جانور ہے اور کچھ سٹرانگ ہے دودھ نکال رہے سٹرانگ سے نہیں نکالنا جبکہ سٹرانگ سے نکالنا تاختور سے کمزور جانوروں سے نکالنا اس کے بعد کہا مولا میں نے بیوٹفل گولڈن جو ہے نا کیجز دیکھے اس میں سے اچھی خوبصورت آواز آ رہی ہے اور پوری آواز میں لوگ بڑی آواز کے سم جا رہے ہیں لیکن وہ آواز ایسی ہے کہ مقصد ہی ختم ہو جا رہا انہیں صحیح بات نہیں بول رہا لوگوں کو ڈاوڈ ڈاوڈ بڑی خوبصورت آواز سے وہ بات کر کون بات کر رہا نہیں اس کے بعد بولتا ہے کہ مولا جب میں نے وہ کپڑے کو دیکھا پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ادھر سے لوگ آئے ادھر سے لوگ آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے ہاتھ میں سیزرز لے کر آئے اور آکے اس کپڑے کو ایک پیس کٹا اتنا پیس جب میں رکھا چلے گی دوسرا تک کارتا تھوڑا اور بڑا کارتا چلے گا تیسرا تک کٹ کرتا چوتھا تک کہتا ہے جابر مولا میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا اتنا خوبصورت کپڑا بدنما شیپ لیس ہو گیا مولا میں نے یہ کیا دیکھا تو امام علی نے کہا جابر تم نے آخری زمانے کے اسلام کو دیکھا آخری زمانے میں یہ جو لوگ ہیں وہ اسلام لیں گے آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے جو اسلام ان کو سوٹ کرے گا وہ اسلام نہیں لیں گے جو اللہ کے رسول نے دیا آج ایکسیٹلی وہی ہے آپ انصاف سے بولنا میری بات کا برا نہیں ماننا میں آپ سے بولا گھر جانا بستر پہ جب اپنے پیلو پہ سر رکھنا تو پانچ منٹ سوچنا اب ایک بلگرامی نے کیا کہا آج ہم کو کون سا اسلام چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا مجھے سوٹ کر رہا ہے اسلام میں تو اسکرڈ مجھے سوٹ نہیں کرتا میں ایک ہزار کوسنس کرتا ایک ہزار سوالات کرتا تو ماری دعا خبول کیسے ہوگی ڈاؤٹ اسلام میں رکھو گے تو اللہ کی اسلام مطلب اللہ پہ ڈاؤٹ کر رہے آپ اسلام کسی کا دین ہے اللہ کا دین ہے اگر میں ڈاؤٹ اللہ پہ کروں گا تو میری دعایں ایکسیٹل سے ہوں گی چلو یہاں تو اللہ روٹی دے رہا وہاں پہ کیا ہوگا اور وہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کتنا بھی پیسے والا ہو یا غریب رچس پسند ہو یا ایک بگر جب مرتا ہے تو تلخین ایک ہی پڑھائی جاتی ایک ہی تلخین ہے ہمارے پاس کوئی کنگ کی تلخین یا مشتہد کی تلخین یا مرچے کی تلخین یا چھوٹے غریب آدمی جاہل کی تلخین الگ الگ نہیں ہے ایک ہی تلخین ہے اسماعی فام نام لے کر ایک ہی بات بولتے کوئی مراہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی تلخین تلخین کے جوابات کیسے دوگے اگر تمہارا حشر ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا کبھی سنچا یہ بات کہ زندگی کا کوئی چیزی کو بھر ہو سا ہے کہ ہم اپنی لائف کو یہاں گزاننے آئے کبھی بھی قدم ہو سکتی اینی ٹائنگ پھر ہمارا ہوگا کیا ویئر ویل کو سارے آمال ساری طاقت ساری خوط سارا پیسہ سارا ایٹیٹھوٹ یہی رہ جائے گا when you go down نہ بیٹا مدد کرے گا نہ بیٹی مدد کرے گا نہ یہ تمہارا ایٹیٹھوٹ میں کامائے گا نہ نہ تمہارا یہ پیسہ کامائے گا you have to answer all alone all alone یہ نہیں کہ ایر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آپ آنسر کر رہے ہیں آپ کا میں اپنی لینگویج میں بول رہا آپ کی لینگویج میں بول رہا انٹرویو ہو رہا میرا منکر و نکیر کے ساتھ he is asking questions and I have to answer میں کوئی ایر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آنسر نہیں کر رہا you understand what I am saying it's a fact میں کوئی بڑا بیٹیفول hall room چیر پہ بیٹھا نہیں ہوں میں اتھنی چھوٹی سی لہت میں لیٹھا ہوں اور اندر تیمپریچر 200 پس تیمپریچر گرمی ہے ویہشت ہے ویہشت کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا جب کوئی مرتا ہے تو برمنگم میں اگر وارس اپ آتا ہے تو کیا آتا ہے کہ پیز ریسائیٹ چھو رکت نماز اول شب نیت کیا ہے آپ بول رہے ہیں میں نہیں بول رہا ویہشت ہے خبر what does it mean what does it mean what is ویہشت what is ویہشت کبھی آپ نے سنا اپنی پوری لائف میں پوری لائف میں آپ کے پاس کوئی ایسا وارس اپ آیا کہ دنیا کے فلان اس ایریے میں ایک مومن یا مومنہ کا انتخال ہوا ہے اس کی نماز راحت پڑھو کبھی آپ نے سنا راحت کا کبھی وارس اپ آیا ہمیشہ وارس اپ آتا ویہشت کا پڑھو you should understand we should understand کہ نیچے راحت نہیں یہ ویہشت ہے اور اس ویہشت میں مجھے انسر کرنا ہے جو لوگوں کو میں نے کنفیوز کیا جو سرات مستقیم سے لوگوں کو ہٹایا ہے جو میں نے گناہ کیا ہے دنیا میں وہ گناہ کا ایک ایک آنسر ہے نیچے ایک ایک چیز کا سوال ہے we have to answer اسی لئے اپنے بچوں کو بچاؤں میں یود سے بات کر رہا یود سے بات کر رہا لڑکا لڑکیوں سے کہ تم اپنے ایمان میں اتنے یقین کو پیدا کرو ایمان کا پروٹیکشن کرو آخری زمانے میں چوری ہو جائے گی اسی لئے ہمارے پاس یہ میں نہیں بول رہا معصومین کے اشار داد بول رہا ہمارے پاس دعا عدیلہ کیوں رکھی گئی you know where it is دعا عدیلہ نماز کے بعد مغرب کے نماز یا عشاء کے نماز کے بعد فجر زہر کی نماز دعا مزیدوں میں پڑھا ہی جاتی ہے رضی تو باللہ ربوں و بے اسلام دینوں وہی والی دعا یہ دعا عدیلہ ڈیلی پڑھو اس لئے کہ دعا عدیلہ تمہارے ایمان کا تمہارا ایمان بچے گا دعا عدیلہ اس میں بھارا عمام کے نامیں پورے you know very well آپ پڑھتے ہوں گے دعا ہر مسجد میں پڑھی جاتی اتنی اپورٹن دو اسی لئے رکھی گئی کہ تمہارا نیچے پرابلم نہ ہو جائے اور ایک بات میں روک کے بولتا ابھی پانچھے دن ہوں اور وہیں تک انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی مر جائے مثال کی طور پر آج ہم شیعہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا مولا علی کی محبت میں پیدا ہوا یہ کوئی گیرنٹی پلیز اور سے سنو میرے جملے میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا میرے باپ دادا شیعہ میں مولا علی کا شیعہ مولا علی سے محبت کرنے والا لیکن یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ میں مروں گا بھی ولایت علی پر آگئی بات سمجھ میں کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس لئے کہ ابھی شیطان ریٹائر نہیں ہوا جس دن شیطان ریٹائرمنٹ انانونس کر دے اس وقت آپ بے فکر ہو جاؤ شیطان انانونس کرنے والا نہیں ہے ابھی شیطان ابھی موجود ہے اس لئے کہ یہ میں نہیں بول رہا خوران بول رہا شیطان نے اللہ سے کیا کہا جب اللہ نے کہا کہا get out from here he said why اللہ نے کہا تو نے سجدہ نہیں کیا نکل دے میری بارگاہ سے اس نے کہا میں نے اتنی عبادت کی اس کا ریوارڈ کیا کتنا کریم ہے دیکھو he said what do you want تو کہا مجھے زندگی دے وقت معلوم تک اللہ نے کہا دے دیا پلٹ کے کہتا ہے میں سرات مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا جو تیرا بندہ آئے گا میں سرات مستقیم سے ہٹا دوں گا اللہ نے کہا جو میرا ہوگا جو مجھ سے صحیح محبت کرے گا وہ نہیں ہٹے گا تو what is سرات مستقیم یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا سرات مستقیم سورہ الہم میں کہہ رہا سرات مستقیم اب what is اب ہر چیز قرآن میں ہے نا اب پوچھو اس لئے رسول نے کہا کتاب اللہ ہے سمجھ میں آئی بات اب سرات مستقیم ہے کہ اللہ سرات مستقیم پہ خائم رکھ سیطان بوٹا میں سرات مستقیم پہ بیٹھ کے جو تیرہ بندے آئیں گے سب کو گمراہ کروں گا اللہ بوٹا جو میرا ہوگا تو گمراہ نہیں کر سکتا اللہ کے رسول سے پوچھا گیا مسجد بھری ہوئی مسجد بھری ہوئی رسول سے پوچھا گیا کہ what is سرات مستقیم خرآن ہے خرآن ہے خرآن ہے خرآن کو سمجھنے والوں پہلے سمجھو رسول کو پھر خرآن کو سمجھنے والوں پوچھا گیا یا رسول اللہ what is سرات مستقیم اللہ کا رسول ایک لمحہ رکھا مسجد میں ایسا دیکھا مسلمانوں نے پوچھا سرات مستقیم کیا ہے دیکھا کہ میرا مولا دروازے میں داخل ہو رہا کا حضہ سرات مستقیم یار مجھے گھڑی پہ بڑا ڈاوٹ ہے 40 منٹس ہو گئے کسا ہو گئے بھئی I can't understand 40 منٹس ہو گئے ڈاوٹ ہے بھئی اس گھڑی کے اوپر 40 منٹ کی میری تقریر ہو گئی ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں جو سونچ کے آیا تھا بارت آپ ڈونٹ وری ورکنگ ڈیز ہے میں اپنے رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے ٹائمنگز کا میں ختم کر دوں گا آپ نے ٹائم پر but don't tell me کہ یار complete نہیں کر میں کیا کرو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں میرے پاس تو پورا دن بھر کا ٹائم ہے یار no problem کچھ نہیں کر رہا کھا رہا لوگوں سے مل رہا مدلس پڑھا اور کچھ بھی نہیں یہاں تو ایک ہی مدلس مجھے ایک مدلس یہ عادت ہی نہیں ہے میں پانچ پانچ دشری پڑھتا ہوں بومبے میں امریکہ میں جاتا ہوں وہاں بھی میں اسی پڑھتا ہوں انہیہاں مولا آپ کو آباد رکھے برمینگام والوں کو میں سلوٹ کرتا ہی آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں سمجھ رہا ہی بات تو رسول نے کہا ہاں سرات مستخیم امام علی کو بتا کریں تو اب سرات مستخیم وہی ہے جو علی کا راستہ ہے تو اگر کوئی امام علی کے معاملے میں کنفیوز کر دے ایمان چلا کیا مائنس علی اسلام وہ انولپ ہے جس میں لیٹر نہیں ہے چاہاں بولا میں نہیں اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہیں ہے بابا انولپ کی ویلیو لیٹر سے ہوتی مثال کی تو ہنڈرڈ تھاؤزن پاؤنڈ کا کوئی چیک لکھ دے تو انولپ کو ایسا رکھیں گے ہوں نہیں دل سے لگا کے ایک لاکھ پاؤنڈ کا چیک ہے بابا چیک نکال دو اس میں سے انولپ گاربیٹ میں پھار دیں گے نہیں ویلیو کس سے ہوتی انولپ کی لیٹر سے ہوتی کنٹین سے جو اس کے اندر ہے تو اسلام تو ایک سکیلیٹن ہے اس کے اندر ولایت ہے تو اسلام ہے پہنے سال ہی کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میرے مولا کے نام پہ اگر میں سانس لے رہا ہوں میں بول رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں عزت ہے صحت ہے پیسہ ہے زندگی ہے اور عجیب محبت ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی چلتی ہے خبر میں کسی کا کام آنے والا نہیں ہے امام علی کی ولایت کام آنے والی ہے عامال کو اصول کافی میں چھٹے امام کی روایت ہے چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کی ہمارا ہم سے محبت کرنے والوں کی ہم شفات کرائیں گے روزہ مہشل ہم بچا لیں گے اپنے شیعوں بی بی کے بعد ہے کہ ہم بچا لیں گے تو کبھی بھی اس معاملے میں کنفیشن مت کرو میں بند الفاظ میں پورے میسیجز دے رہا کہ شیعت یقین کا نام ہے شیعت کنفیشن کا نام نہیں اگر کنفیشن کوئی کرتا ہے اس سے محبت سے بات کر کے بولو بابا اور اپنے بچوں کو آخری زمانے میں بچا لوں یہ بچے اگر نہیں بچیں گے تو تم سے سوال ہوگا روزہ مہشل اللہ خوران میں کیا بول رہا یا ایہو اللذینہ بسم اللہ الرحیم یا ایہو اللذینہ آمنو کو انفسکم وا اہلیکم ناران یہ حدیث نہیں ہے خوران کی آئیت اور اس آیت میں اللہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ علی والوں کو ایڈرس کر رہا امام علی کے شیعوں کو ایڈرس کر رہا کیا بلکہ ایڈرس کر رہا کہ یا یہو اللذینہ آمنو ایمان والو اپنے آپ کو پروٹیٹ کرو اور اپنی اولاد کو پروٹیٹ کرو وا اہلیکم ناران آگ سے بچا لو اس فارس سے بچاؤ تو خالی اگر تم نماز روزے کی بات کر رہا تم یہ بڑے کہ میں کر رہا میری اولاد اگر نہیں کرے تو نو پرابلم بات آئیم فالوئی نو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی کرو تمہارے بچوں کو بچاؤ اس لیے کہ تمہارا کام ہے تمہارا کام ہے آج کے زمانے میں اپنی جو فرس جنریشن اس کو بچا لو سیکنڈ جنریشن کو یہ جنریشن بچائے گا you don't think about سیکنڈ تھارڈ فورٹ جنریشن you protect your children اپنے بچوں کو بچا لو بس ایمان سے بچا لو یہ کنفیشن سے باہر نکلو ہمیشہ وہ کرو اس کو سنو کہ جو ولایت علی کو پیش کر رہا جو تمہارے بچوں کے ایمان کو بچا رہا بس ایک سال بات پڑھ لے محمد والے دوستو اس لیے کہ زبان کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے زبان سے جب آپ امام علی کی ولایت کو بتائیں گے نا تو زبان کو اپنی زبان کو چیک کرو اگر زبان کو نہیں چیک کرو گے تو یہ اتنا بڑا گناہ زبان سے ہو سکتا آپ یقین نہیں کریں گے تاریخ کا ایک مشہور واقعہ بتاتا دعا دیکھو کیسے رت ہوتی میں اس زبان سے علی علی بول رہا اس زبان سے الحمدللہ بول رہا اس زبان سے میں دعائیں مانگ رہا اور اسی زبان سے میں گناہ کر رہا اس زبان سے کتنے گناہ ہوتے آپ کو بتا ہے ایک زبان سے کتنے سن تم کر سکتے سو سو کے خریب سن میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا میں صرف چند گناہ بتاتا اس زبان سے اور اسی زبان سے تم امام کے خریب ہو سکتے یہ زبان سے سعید ابن ماس اللہ کے رسول کا ایک ایسا صحابی ایسا کمپینین تھا سعید ابن ماس کہ جس کو اللہ کے رسول نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی بڑا مشہور واقعہ ہے انگلیش کے بک شہید دست غیب شیرازی ابھی آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے میرے پاس بھی یہاں پہ ہے شک ای ٹنگ ایف گاٹ بک ایم کرنگ ڈیٹ بک ایکچول یہ بک فارسی کیے ماد اس کا نام ہے انگلیش میں ہیئر آفٹر اس کا ٹرانسلیشن ہوا شہید دست غیب شیرازی جن کی مشہور بک ہے گناہان کبیرا بگر سنس وہ بھی انگلیش میں آگئی ہو سکتا باہر مارکٹ میں ہو سکتا آپ کے پاس ہے ہر گھر میں رہنا چاہیے ہر گھر میں یہ بک رہنا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے اردم فارسی میں بھی ہے مین فارسی کیے انگلیش میں بھی آگئی اور اردو میں بھی ہے ایٹھنگ گجراتی میں آگئی ایٹھنگ انگلیش تو یہاں پہ بچہ پیدا انگلیش بولتے ہو ہلو ہائے بولتا یہاں کیا پرابلم ہے یہاں کا بچہ پیدا ہوتے ہو ہلو بولتا ایک چیز اور یاد دکھو اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو گجراتی لینگویج ہے اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو صرف انگلیش 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 کے چکر میں مجھو بچوں سے اپنی اون مدر ٹنگ میں بھی بات کرو اس لیے مدر ٹنگ کو پروٹیکٹ کرو کہ آپ دوسری کمیونیٹیز کو چینیز کو دیکھو چینیز کے بچوں میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں آپ تو یہاں پہ ہے چینیز کو دیکھو کورینز کو دیکھو فلپینوز کو دیکھو ان کے بچے چینیز میں بات کرتے انگلیش تو آنا ہی آنا ہے پروٹیکٹ کیا ہوا میں یہاں تو نہیں بولتا یہاں کا مجھے نہیں مانوں یہاں تو پہلی دوسری دفعہ آیا میں امریکہ میں یہ بات ہمیشہ بولتا ہوں کہ وہاں پہ پیرنس جو انڈیا پاکستان افریقہ سے جو لوگ آئے نا پیرنس اپنی انگلیش کو سعی کرنے بچوں سے انگلیش میں بات کرے ان کی انگلیش تو سعی ہو گئی اپنی لینگویج بھول گئے ارے بابا تمہاری بچوں کی انگلیش تو باہر سپن بولنا ہی بولنا ہے آپ آٹھ گھنٹے سکول میں رہتے چھ گھنٹے سکول بولنا ہی بولنا ہے اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو اپنی گجراتی زبان آپ کی ہے گجراتی کو ہندی کو پروٹیکٹ کرو اس لیے کہ اگر تم اس کو پروٹیکٹ جتنا لیٹریچر آپ کو آپ کی زبان میں ملے گا انگلیش میں نہیں ملے گا کنفیشن ہے وہاں پہ اور ایک چیزہ جو ٹرینب ترانسلیشن پلاس ٹرینب ترانسلیشن پلاس ٹرینب پلاس ٹرینب ترانسلیشن پروٹیکٹ ہو جاتا ٹرینب ترانسلیشن پلاس ٹرینب ترانسلیشن پ لوگو پروڈیکٹ کرو اب نکر آپ کی زبان گجراتی بلو گوڑھا جس کیم چو 볼ét رو جاؤں گا سمجھ میں ہے تو میں روک رہا اپنی بات کو میرے پاس ٹائم نہیں آهی پورا پچاس منٹ کی مدیس ہوگی میرا پاس ٹائم نہیں رہا کہ یہ واقعہ ہیئر آفٹر شہید دستے غیب شیرازی نے بھی لکھا آپ چاہ کے دیکھ لو ہیئر آفٹر آپ ابھی گوگل کریں گے تو واقعہ ملے سعید ابن ام آس فرس نائٹ کا واقعہ اتنا اجیب واقعہ کہ یہ یقین نہیں آتا یقین بلیف نہیں آتا کہ ایسی شخص کو اتنا بڑا عذاب ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے جس کی نمازیں جنازوں پڑھائیں جس کے جنازے میں جبرائیلو میکائلو اسرافیلو اسرائیل جس کے جنازے میں جس کے فیونل میں سیونٹی تھاؤزن انجلز آئیں ایک ایک جملہ میرا جا کے دیکھ لو سیونٹی تھاؤزن انجلز جس کے ایک روایت ستر ہزار کی بھی ہے رسول جس کی نماز پڑھائیں اس کے بعد اللہ کے رسول اس کے فیونل میں شریک ہوئے اس کو تتفین ہوئی عذاب کیا ہے ساد ابن ماز سے پہلے جب کاندہ دیتے تھے کوفن کو تو ایک سائٹ پہ دیتے تھے ایک سائٹ پہ دیتے تھے لیکن پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ اللہ کے رسول نے ایسا گھوم کے کاندہ جیسا آج ہم دیتے ادھر 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 ایسا گھوم کے کاندہ دیا تھا ایسا سرکل کرتے جاتے تھے کاندہ دیتے جاتے کوفن کو اس کے بعد اللہ کا رسول ایسا ٹوست پہ چل رہے تھے ان کے جنازے میں میں نے مدینہ سے جنت الوقی جا رہا تھا جنازہ ایسا ٹوست پہ چل رہے تھے اور ان کی نماز جنازہ میں رسول اللہ ہمارے پاس پانچ تک بھی رہے اللہ اکبر نماز جنازہ میں پانچ زفعہ پڑھا جاتے ہیں لیکن ان کی جنازہ میں اللہ کے رسول نے سیونٹی ٹائمز پڑھی اللہ اللہ اکبر بول رہے تھے آسمان کو دیکھ رہے تھے پھر اللہ اکبر بول رہے تھے آسمان کی دیکھ رہے تھے ستر مرتب یہ مستحف ہے ہمارے پاس ہم پانچ دس منٹ نہیں دھرتے جنازے میں ستہ دفعہ مال بھی پڑھے گا تو بولے گا نیکس ٹیم سے اس کو رکھوئی مت میں جنازہ نہیں پڑھا تھا اس لیے بھی بول رہا سمجھے ہی بات تو اللہ کے رسول نے سیونٹی ٹائمز جنازے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد توس پہ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ستر مرتبہ کیوں کہا وائی آپ نے کہا جب میں نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر اور آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل ملائکہ کے ساتھ نیچے آئے اس کی نماز پڑھنے پھر میکائل آیا اسرافی آیا اس کے بعد کہا کہ جب اللہ اکبر بولتا تھا آسمان سے فرشتے نیچے آتے تھے فرشتے اوپر فالتو بیٹھے ہوئے نہیں فرشتے کہتے تھے پروردگار نیچے ساد ابن ماز کی جنازہ اور can we go and join اللہ بولتا تھا جاؤ اس کا status اتنا بڑا کہ آسمان سے سیونٹی تھاؤزن ملائکہ نیچے آئے تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گھوم گھوم کے کاندھا کیوں دے رہے تھے تو کہا کہ میں کیا کرتا کبھی جبرائیل آگے آتے کبھی میکائل آتے تو مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا اس کے بعد کہا کہ آپ ٹوست پہ کیوں چل رہے تھے تو کہا اتنے ملائکہ کا حجوم تھا کہ مجھے ٹوست پہ چلنا پڑا جب یہ کہا تو جتنے مسلمان تھے بولے واہ ساد کا status اتنا بڑا you are so pious تو اس کی ماں ساسا عرب میں آج بھی لیڈیز آتے جنازے میں ماں بھی ساتھ تھی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے فخر ہے I'm proud of my son I'm proud of my son اس وقت میرا بیٹا تو ہیون میں جنت کے گارڈنس میں گھوم رہا ہوگا جنت کے گارڈنس میں میرا بیٹا گھوم رہا ہوگا ماں کا جملہ تھا بس یہ کہا اللہ کا رسول ایسا پلٹا اب جملے میرے غور سے سننا ایسا پلٹا پلٹ کے کہا کہ اے کنیزِ خدا لوگوں کتب پیارا بات کرتے تھے کہا اے کنیزِ خدا تیرا بیٹا گھومے گا جملے غور سے سننا تیرا بیٹا دیفنیٹلی گھومے گا اس نے جو اتنی بھی نیکی کی ذرہ برابر بھی نیکی کی اللہ کے پاس پروٹیکٹڈ ہے محفوظ ہے اس کا عجر ریوارڈ اس کو ملے گا جتنی نیکیاں کی جو عمال کی ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس پروٹیکٹڈ ہے اس کو عجر ملے گا کیا کہا وہ گھومے گا لیکن اب اس پہ فشار ہو رہا فشار ہو رہا بس بات کو میں یہاں روک رہا کل یہی سے کیوں ہوا اس پہ فشار میں نے کتاب کا ریفرنس دیا ہیئر آفٹر انگلیش میں شہید دست غیب شیرازی نے بھی لکھا اور ہمارے کئی علماء نے لکھا میں شہید دست غیب شیرازی کی کتاب کا ریفرنس دیا آپ کو اس لیے دیا رہا کہ وہ انگلیش میں اور کئی ایسے کتابیں ہیں جس سے میں پڑھا میں ان کی کتاب سے نہیں پڑھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے لکھا مات ان کی کتابیں اس کا واقعہ ہے ہیئر آفٹر انگلیش ہے اور ان کے کئی کتابوں میں یہ کتاب یہ ریفرنس ہے چاہ ریزن سے ہوا وہ کل سننا کام جاؤ گے کام جاؤ گے دعا جو خبول نہیں ہو رہی نا آپ سنچو ان کا ایک ہی ایک تین گناہ بتائی گئے کتابوں میں بعض کتابوں میں پانچ ہے جو آج میں کل بولوں گا آپ کو تو آپ بولیں گے یار یہ کوئی گناہ ہے یہ تو day to day life میں ہماری life کا روٹین ہے یہ ہم تو صبح شام کرتے ہیں اسی لئے میں ڈرگتا ہوں اسی لئے میں ڈرگتا ہوں اسی لئے میں ڈرگتا ہوں اس ٹائپ کی مجلس پڑھا رہا آپ کو بتا رہا آپ کو کہ پلیز میرے دس مجلسوں میں ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے نا تو میں مولا حسین کے سامنے کامیاب ہو گیا مجھے آپ کی کوئی با نہیں چاہیے مجھے ان کی با چاہیے آپ راضی ہو نہیں ہو مولا حسین راضی ہو جائے بی بی راضی ہو دنیا کچھ نہیں دے گی جو بی بی دے گی جو امام علی دیں گا کوئی نہیں دیں گے علی عزت دینا چاہے nobody can start اور پوری دنیا عزت دینا چاہے اور اللہ عزت دینا نا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا ہمارا ایمان ہمارا dedication امام علی کی طرف ہونا بس اب میں بولی دیتا جہاں کل میں نے جو بات بولی تھی اتنی تکلیف کی مجلس کے بعد ایک اور تکلیف سنی لو کہ اگر بیوی کو عورتوں کو بول رہا اس لیے کہ میں پھر آج بھی تین کیسز میرے پاس آئی یہاں کے تین کیسز بہت افسوس کی بات ہے یہ کسی بومنگم کا نہیں ہے لندن کا ہے منچسٹر سے آ رہے لیسٹر سے آ رہے انڈیا پاکستان کے ایماریکا کے کینیڈا کے سب جگہ کے آپ کے شہر کے تین ہیں آج یہ یہ گناہ ہے دوستہ یہ چیزوں کو ہم کو چیک کرنا ہے یہ چیزوں کو سب سے پہلے چیک کرو یہ چیزوں کو سی کرو یہ چیزوں کو سی کرو راستے سے مطرح ٹھول لوگوں کو یہ چیزوں کو پہلے سی کرو یہ سب سے بڑی ذمہ داری اسلام کی کہ انسان کو چاہیے کہ معاشرے کو سی کرے اسلام معاشرے کو سی کرنے کا نام ہے اللہ کے رسول نے سماج کو سی کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے اقلاق کے ساتھ اور اللہ کے رسول نے سماج کو سی کیا سوسائیٹی کو کلین کیا پس میں کیا کروں 55 منٹس کی مدیس ہوگی آپ ایک سال بات پڑھ لیں کل جب میں عذاب بتاؤں گا زبان کا عذاب اس وقت وہ دعا دے دوں گا عورتوں کو اور 24 گھنٹے اندزار کل لو پلیز آپ کو تھوڑا بریک مل گیا اس لیے کہ وہ عذاب کے ساتھ وہ دعا دوں گا تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا ساد اب نماز کا واقعہ ہے کیوں اس پہ عذاب ہوا تھا اس کے ساتھ میں آپ کو دعا دوں گا پلیز پانچ منٹ بیٹ کلو اس لیے کہ میرے پاس ٹائم بالکل نکل گیا 55 منٹس ہوگئے اور میں مجھے ریسپیکٹ کرنا ہے آپ کے ٹائمیگز کا کہ ایڈونٹ مانکہ یار انہوں نے پانچ منٹ دس منٹ زیادہ پڑی مجھے جبکہ لوگوں نے کل کہا کہ برمینگم والے بہت اچھے ہیں دس منٹ بھی زیادہ پڑی تو کچھ نہیں بولتے جبکہ سب خاموش ہوگئے نہیں دوسرے سینٹرز میں تھوڑا سٹرکٹ ہے لیکن ہمارے برمینگم جماعت بہت اچھی ہے دیکھیں مولا آپ کو آباد رکھے یا صحیح بھی اچھے جو کو صلوات پڑھ کے بڑھتا دیئے کہ بولو مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے یا آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کی ایک ایک حاجت کو پورا کرے ساری دعائیں مولا یہ عشر اربعین میں آپ مالا مال ہو جائیں انشاءاللہ ایمان کے ساتھ بھی مالا مال ہو رسک کے ساتھ بھی مالا مال اللہ ہمارا ایمان پروٹیکٹڈ ہو جائے تو بس اب کل سنا کچھ گروپ جا رہے ہیں اربعین کے لئے تو جو واک ٹو پیڈائز کر رہے ہیں نہ تم لوگ وہ بات تو جا میں نے چھوڑی یہ ساتھ کی وہ کل وائن سے شروع کر کے وہ دعا بھی عورتوں کو دے دوں گا انشاءاللہ واک ٹو پیڈائز جو کر رہے ہیں اس واک کو ایزی مت لو یہ کوئی کارنیول یا کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے کروالا اربعین فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے اربعین غم کا نام ہے موننگ کا نام اربعین ایک بہن کے ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا کا نام یہ کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے ابھی مسائب پہ نہیں آیا ہے میں پانچ منٹ آل لے رہا کوئی وہ نہیں ہے یہ کوئی مت بولا کہ یہ فیسٹیوٹی ہے مجھے کیا معنی کہ سامنے والی کی وائک کیسے ہو رہی اس کے ایمان کو میں تھوڑی جانتا جب اتنا ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے جا رہا تو اس کے دلوں میں تو بھراو ہے نا غم مولا حسین کا کیوں میں مولا حسین کو پرسا ہو کہ نہیں کہ یہ اس کا ایمان ایسا ہے اس کا ایمان پہلے اپنے ایمان کو چیک کرو ہے اور دوسروں کی ایمان کو کیا چیک کر رہا ہے کبھی بھی دوسروں کی ایمان کو چیک مات کر رہا اپنے ایمان کو چیک کر رہا کہ are you okay تم صحیح ہے دوسروں کو بولنے کا مجھے حق کیا ہے میں ایک ہی بات بول رہا کہ یوٹ کو بول رہا کہ when you walk تمہارے ذہن میں دنیا کی کوئی حصہ نہیں رہنا صرف کربل آ رہا ہے تمہارا ایم کیا رہنا کہ میں مولا حسین کے پاس چہلوم کے لئے جا رہا ہے جب تم ایک ایک سٹیپ اٹھاؤ تو وضو کے ساتھ رہنا اور کچھ ہی نہیں کر سکتے سلوات پڑھتے ہوئے چلا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجم اللہم صلی اللہ محمد اور یہ تو بول سکتے ہیں کہ اللہم الان خطلت الحسین و اولاد الحسین و اصاب الحسین جو زیارتِ آشورہ کی لعنہ تھی اللہم الان خطلت الحسین و اولاد الحسین و اصاب الحسین یہ چھٹے امام کے جملے عابض بلگرامی کے جملے نہیں بار بار بلتے ہو اللہم الان خطلت الحسین و اولاد الحسین و اصاب الحسین یہ پڑھتے ہوئے بات مت کرو گوسم مت کرو کوئی انڈیا پاکستان افریقہ لندن امریکہ سے فون آیا تو اگر وہ دعا کے لئے آرہا تو دیفنیٹلی بات کرو سلام کرو بولو دیفنیٹلی ام گوئنگ ٹو پری فر یو لیکن اگر کوئی دنیا کی بات کے لئے آرہا کہ وہ اما یہ ہو رہا وہاں یہ ہو رہا وہاں یہ ہو رہا گوسم ہو رہا امیڈیٹلی کینسل کرو تمہاری زیارت سپائل ہو جائے گی زیارت اُس کو امیڈیٹلی بولو یار امین کھرولا میں جنت میں ہو یار میں مولا کو پرسا دینے آرہا دونٹ ٹاک آباٹ دنیا دونٹ ٹاک آباٹ انڈیس پیپ ایسا تو واک جو کرو نا ٹری ڈیس ایک بیوڈیفول اچھی اپورچنیٹی ہے لڑکیوں کو دیکھئے پھر بول رہا کہ یہ کوئی ہولیڈے پہ ہم نہیں جا رہے یا کوئی وہ نہیں ہمارے لئے ہمارے لئے موننگ ہے روتے ہو جانا روتے ہو جانا یہ سونچ کے جانا کہ جب چہلوم کے لئے بی بی آئی تھی تو کیا کر رہی تھی جب مولا چوہتہ امام چہلوم کربائن کے لئے کربلا آرہا تھے اور روتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے تڑپے سر پیٹ رہے تھے ہم بھی ویسی جانا بڑے سٹائل سے یا باتیں کرتے ہوئے فون پہ لگے ہوئے نو نو پرفیومس نہیں لگا نا کربلا کی زیارت کے لئے یہ ہے کہ حدود کربلا میں جب تم جاؤ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ مولا حسین کی زیارت کے جو آداب ہے مفاتی الجنہ میں دیکھ لو جب آداب ہے تو کیا ہے کہ جب تم حسین کی زیارت کو پہلی مرتبہ جاؤ تو بھوکے اور پیاسے جاؤ پریشان حال جاؤ کربلا میں خوشبو نہیں لگا نا پرفیوم نہیں لگا نا کہ بیہ بیوڈیفل پرفیوم واجب نہیں ہے حرام نہیں ہے مستحب ہے آداب ہے زیارت میں تم چاہتے کہ تمہاری تم جا کے سلام کرو مولا حسین کو سلام علیکہ کا یا باب دلہ حسین تمہیں کو لحد سے جواب دے علیکہ کا سلام میرے ظاہر مولا تم کو دیکھیں مسکرائے اگر میں راستے بھر کوئی غیبت کرتے ہوئے آیا راستے بھر کوئی نام حرم کے ساتھ میں کچھ کرتے ہوئے آیا راستے بھر اگر کوئی دوسری چیز کرتے ہوئے آیا تو ہم کیا سمجھ رہے یہ واک میں مولا حسین کو دیں گے میری ایک یہ ہاتھ جوڑ کے ریکوست کر رہا میں سب برمنگم والوں کے لیے نہیں بول رہا میری مدلس ہدایت پہ لائف پوری دنیا دیکھ رہی اس وقت میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولا پلیز جب زیارت کو جاؤ تو تمہارا ایک ایک سٹپ پہ تمہارے سارے گناہ معاف دے جائے حسین کے لیے یہ ہے کہ جب تم زیارت کرتے ہو سلام علیہ کا یا عبا عبداللہ معرفت کے ساتھ بولو گے کربلا میں جا کے تو تم باہر آوگے ذریع کو چھوکے تو تم ایسے آوگے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آگے اللہ سارے گناہ کو فارگف کر دیتا اتنی بڑی زیارت ہماری ڈیسٹینی ڈیسٹینی ہے ڈریم ڈریم زیارت ہے لائف ٹائم زیارت ہے اس کو چھوٹی زیارت مت سمجھو ہم اکیلے حسین کی زیارت کو نہیں جا رہے ہیں کتنے لاکھوں ملائکہ اس وقت زیارت پہ آ رہے ہوں گے انجیلز اجنہ کتنے آ رہے وہاں پہ ہم تو لکی ہیں کہ مولا حسین نے آپ کو چنا جو بھی زیارت ہے ایروین کیلئے جا رہا تو پلیز جو بھی جا رہا کل گروپ جا رہے ہیں یہاں سے بھی تو میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا کہ پلیز جو وہ پوری جرنی تمہاری یعنی کہ وہاں پہنچ کے جیسی تم کربلا سے چلو لندن سے چلو اور لندن آئے تک تمہاری زبان پہ وہی جملے ہونا جو حسین چاہتا ہے تمہاری زبان پہ وہی کلمات ہونا کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ماں باپ سے جاتے وقت ڈیریکٹلی ماں فی مانگ کے جاؤ بولو ماں پلیز فارگیو می فائی ہرٹیو ڈیریکٹ ماں کو بولو واتس اپ پہ نہیں ڈیٹ کو بولو ایم سوری فائی ہرٹیو مومنین کو ڈیریکٹ فون کر کے بولو ایم سوری اور پھر سوری بولنے کے بعد کمیگ بیک آنے کے بعد پھر ہرٹ نہیں کرنا چینڈ ہو کیا آنا مولا حسین سے ملنے جارے you're going to meet مولا حسین you're going to you're practice نہیں ہے practice نہیں ہے you're going to see امام حسین تم ایسے جاؤ کہ مولا حسین کے بارے میں یہ ہے کہ جو زیارت حسین پہ جاتا ہے مولا عباس اس کو welcome کر دیا گیا تو کرنا چاکے بس دوستو میں کیا کروں میرا وقت نکل گیا کل انشاءاللہ پھر اللہ ہم کو کرولا کی زیارت نصیب کرے جب جانا کرولا ایک ایک جگہ پہ جاؤ گے وہ جگہ پہ جانا جب علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی تو خالی جا کے دیکھ کے نہیں آنا رو کے آنا سر پیٹ کے آنا سینے کو مار کے آنا کہ یہ وہی جگہ تھی جب میرا مولا حسین ٹھوک رہے گھاتا ہوا آیا مولا عباد رکھے آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا کسی غم میں نہ رولائے تم کو کسی غم میں نہ اور جب شہزاد علی اکبر کی زیارت کرنا تو وہیں پہ ایک چھوٹی سی زیارت ہے ایک جھولا رکھا ہوا ہے بس جو جاتا ہے وہ جھولے کو دیکھ کے ترپ کے روتا ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہا رباب کا بیٹا زبا ہو گیا آپ امیجن کرو کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں رباب کے بیٹے کو یہاں لائے تھے یہی پر حرمولا نے ایسے تین مارا کہ حسین کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلیب ہو گیا وہاں جانا تو رباب کو پرسا دینا پھر وہاں سے باہر نکلنا پھر اس جگہ پہ جانا کہ جہاں بتایا جاتا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ابباس کا سیدھا شانہ کٹا گیا تھا میں نے کتنی آسانی سے بول دیا آپ نے سن لیا علی کا شیر جب پانی لے کے واپس آ رہا تھا تو پہلی مرتبہ سیدھا ہاتھ کٹا گیا پھر آگے بڑے دوسرا ہاتھ بھی وہی پہ کٹ گیا اب ابباس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پانی قیمے تک پہنچے لیکن تھوڑی دور کے بعد حرمولا کا تیر چلا ابباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا علی کا لال نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا عزیزو اب دشمن سامنے سے وار کر کے پوچھتا تھا ابباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے ابباس ابباس تم حملہ کیوں نہیں کرتے علی کا لال سر جھکاتا ایک لئین نے سر پہ گرز مارا ابباس گھوڑے سے زمین پر آئے مولا بات رکھیں تکلف سے مت رو تکلف سے مت رو آئیستہ مت رو عشق عربعین عشق عربعین سامنے مولا ابباس کیا روزے کی شبیہ آپ کے سامنے دوستو جب ابباس گھوڑے سے زمین پر آئے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حال میں کربلا مولا مولا حسین کے روزے مولا ابباس کے روزے میں ایک ذاکر تھا بیٹھ کے مسائب پڑھتے عرب کا دستور ہے کہ زاکر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے مسائب حسین مسائب ابباس سناتا اور سب عربی لوگ بیٹھ کے روتے مجلس اس طرح کی ہوتی روزے میں تو ایک روزہ خان تھا جو سید تھا اس کے خواب میں مادر حسین آئی اور مکمل ہجاب ابباس کے شانے گھٹے گئے بی بی نے کہا جو مسیبت ہے حسین وہ بیان نہیں کرتا اس نے کہ بی بی میں بولتا ہوں کہ ابباس زخموں سے چور ہوئے ابباس زخمی بہت ہوئے سر پہ گرز آیا پھر بی بی نے کہا کہ جو میرے بچے کی حسین مسیبت بیان نہیں کرتا تو زاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ بی بی اب آپ انشاء فرماؤ کہ ابباس کی کون سی مسیبت ہے جو بیان نہیں کرتا تو اس وقت شہزادی نے کہا زاکر ہر شہی جب آشورے میں گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے وہ ہاتھوں کے سہارے نیچے آتا میرا ابباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پہ آیا حسین پہنچے سر کو زانو پہ رکھا ابباس نے سر کو ہٹا لیا پھر حسین نے رکھا پھر ہٹایا تو حسین نے کہا ابباس کیا ہمارا زانو پسند نہیں ہے تو کہا آخہ میں سونچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کس کا زانو ہوگا حسین نے کہا میری ماں فاطمہ آئے گی ماں کے سہج زانو پہ میرا سر ہوگا علم کو لے کر خیمے میں آئے سکینہ نے دامن کو پکڑ لیا کہا بابا میرا چچا کیا ہوا حسین نے کمر کو پکڑ کے کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر توڑ گئی زینب سر پیٹ نے لگی والی آر والا بازا کی آوازیں پر پردگار میرے مولا حسین میرے مولا باز کے مسائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرم سم مل کے سم مل کے دعا بولو خاص وقت دعا کا میرے مولا عباس کی مسئبتوں کا واسطہ اللہ یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے یہ مجلس بی بی سم مل کے آمین بولو یہ مجلس بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبور ہو جائے اللہ جو دعائیں یہ زیارت معصومین کی اور تیرے گھر کی زیارت نصیب کرے اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما جنت البقی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بی کی خبروں پر سایا کر دے مخامات مخدسہ کی حفاظت فرما پروردگار دنیا بھر میں جان جان ازاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو پروردگار میرے مولا عباس کے نام پہ کسی کا محتاج مد بنا سوائے تیرے اور محمد اور عالی محمد مولا عباس کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو ماف کر دے اللہ جس کی پہلی رات ہے میرے مولا عباس کے مسائب کا واسطہ پوری دنیا میں اس کی رات رحمت کی رات بن جائے اللہ ہمارے سارے مرہمین کو بخش دے جو جو بیمار ہیں اللہ بہقے بیمار کربلا بیمار مدینہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما اللہ جو رزق کے دروازے کھول دے سے ازا فرزند زہرہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ جن کے ماباپ مر گئے ان کی غبروں میں رحمتوں کو نازل فرم جو بزنس کر رہے اللہ ان کے بزنس میں برکت اللہ پروردگار کوئی غم مدین سوائے غم فاتحہ پڑھ کر آج جو مدیس کے سپانسر ہیں ان کے مرہومین آپ سب اپنے مرہومین کے لئے پڑھیں یا جو مینجمنٹ ہے ان کے مرہومین برمنگم کے سارے مرہومین ہمارے سارے علماء زاکرین مشتہدین ماتمدار مرجع عالم بالخصوص شید شید دست غیب شیرازی کے لئے پڑھ دے اور ابو حسن اسفیانی آغانی کے لئے پڑھ دے